سبسکرائب کریں بیل کے نشان کو دبائیں یہ کیسے کی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے اسلام علیکم خوشہ مدید کہتا ہوں آپ سب کو یہ کیسے میں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ دوہزار ستارہ اور دوہزار اٹھارہ میں جو فیس ادا کی گئی تھی وہ کن کن غیر ملکیوں کو واپس ملے گی ویڈیو کی جانب پڑھنے اس پہلے آپ سے گزارے شیئر چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے نشان کو دبا دیں اور اس ویڈیو کو لائک کر دیں کہ چلیئے شروع کر دیں دوہزار سترہ اور دوہزار اٹھارہ میں وہ کون سے غیر ملکی ہیں جن کو فیس واپس ملے گی قویت حکومت نے اپنے یہاں مقیم غیر ملکیوں پر والدین ساز سوسر اور بہنوں بھائیوں کی میڈیکل انشورس منصوح کر دی تارکین کو یہ حق دے دیا ہے کہ وہ دوہزار ستارہ اور دوہزار اٹھارہ میں والدین ساز سوسر بہنوں اور بہنوں کی میڈیکل انشورنس کے لیے جو فیس ادا کر چکے ہیں اسے واپس لینے کے لیے عدالتوں سے رجوع کر لیں تفصیلات کے مطابق معاون سیکٹری داکلہ اکامہ امور میجر جنرل تلال مارفی نے دوزار ستارہ سے نافذ کی جانے والی مذکورہ میڈیکل انشورنس فیس کی منصوحی کا حکم نامات جاری کا دیا غیر ملکیوں سے والدین ساز سوسر بھائیوں بہنوں کے اقامے کے اجرا یا تجدید پر نیجی اسپیٹالوں میں علاج کے لیے سالانہ میڈیکل انشورنس فیس تین سو دینار تک لی جاتی تھی غیر ملکی بیوی اور اولاد کے سوا ماں باپ یا ساز سوسر یا بہن بھائی میں سے کسی کا اقامہ بنواتا یا اس کی تجدید کرواتا اور انہیں اپنے ساتھ آئل میں شامل کراتا تو اس سے ایک سو ساٹھ یا دو سو پچاس تینار فیس وصول کی جاتی تھی اقامہ امور کے ادارے کے ڈائریکٹر برگریڈیر عبدالقادل الشعبان نے نئی حدیت یہ جاری کی ہے کہ اب جو مقیم غیر ملکی والدین ساز سوسر اور بھائی بین کا اقامہ بنوانے یا تجدید کرائے گا اس سے پچاس دینار میڈیکل انشورنس اور دو سو دینار اقامہ دفاتر وصول کیے جائیں گے انشورنس کمپنیوں سے میڈیکل انشورنس سے استثناء دے دیا جائے گا معاون سیکٹری داخلہ نے واضح کیا ہے کہ اگر بیوی اور اولاد کے سوا کسی مقیم غیر ملکی کے اقامے میں شمولیت اختیار کرے گا اور وہ مقیم غیر ملکی کا باپ یا ماں یا ساز سوسر یا بھائی بہن ہیں سے کوئی ہوگا تو ان میں سے اضافی میڈیکل انشورنس فیس نہیں لی جائے گی اقامہ امور ادارے کے تمام اہلکاروں کو اس سمر سے تحریری طور پر متلاک کر دیا گیا ہے کہ وہ والدین ساز سوسر یا بہن بھائی کو اقامے میں شامل کرنے کی منظوری کی صورت میں اضافی میڈیکل انشورنس فیس وصول نہ کریں باخبر ذرائع کا کہنا ہے کہ اس فیصلے کو بنجاد بنا کر تارکین میڈیکل انشورنس کمپنیوں سے گزشتہ دو برسوں کے دوران ادا کردہ فیسیں واپس لینے کے لیے عدالتی کاروائی کر سکتے ہیں ہماری مزید ویڈیوز اور اپ ڈیٹس کے لیے ابھی سبسکائب کیجئے اور دیکھتے لیے یہ کیسے